پانچ مرتبہ کرتے ہیں آپ لوگ کیسے پاگل ہو سکتے ہیں تبلیغی جماعت کے ایک دوست فیرانس گئے وہاں وہ وضو کر رہے تھے کہ ایک شخص ان کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا ان کو بھی محسوس ہوا کہ ہاں یہ مجھے دیکھ رہا ہے خیر وہ وضو کرتے رہے جب وہ وضو سفاری ہو گئے تو جو شخص ان کو غور سے دیکھ رہا تھا اس نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا تم کون ہو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں کہا اچھا تم نے کہا سائے ہو انہوں نے جواب دیا میں فلا ملک سائے ہوں اس آج اس انسان نے بڑا عجیب سوال کیا کہ تم ذرا یہ بتلائیں تمہارے ملک کے اندر کتنے پاگل خانے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ دو یا تین پاگل خانے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ تم نے جو کیا ہے یہ کیا کیا ہے یہ ہم نے وضو کیا ہے اور تم دن میں کتنی مرتبہ کرتے ہو ان تبلیغ جماعت کی دوست نے کہا کہ دن اور رات کے اندر پانچ مرتبہ وضو کرتے ہیں وہ شخص کہہ رہا تھا اصل میں میں یہاں پاگلوں کے ہسپیٹل کا سرجن ہوں اور میں یہ تحقیق کرتا ہوں کہ لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں پاگل ہونے کی وجہ کیا ہے تو میں نے ریسرچ کیا ہے میری ریسرچ پہنچی ہے وہ یہاں تک پہنچی ہے کہ انسان جو پاگل ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ کے سنگنر جب پورے جسم کے اندر پہنچتے ہیں تو جسم کے سارے آزاں کام کرتے ہیں اس دماغ سے چند باریک باریک رگیں ہماری گردن کی پشت سے پورے جسم کو جا رہی ہیں انسان بال رکھے بہت بال بڑھا دیے جائیں اور اس گردن کی پشت کو خوشت رکھا جائے بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان رگوں کے اندر خوشت کی پیدا ہو جاتی ہے جس سے رگیں کھچتی ہیں انسان کا پھر دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے اس لیے ہم حضرات نے یعنی ڈاکٹر حضرات نے یہ کہا ہے کہ دن میں چار مرتبہ اس گردن کی پشت کو چار مرتبہ تر کیا جائے لیکن آپ لوگ دن اور رات کے اندر پانچ مرتبہ کرتے ہیں آپ لوگ کیسے پاگل ہو سکتے ہیں ایک ڈاکٹر ایک غیر مسلم ڈاکٹر کی ریسرچ پوری زندگی کی ریسرچ ایک مستحب عمل پر ختم ہو جاتی جب انسان فرائض کو واجبات کو اور سنتوں کو اپنائے گا ان کے اندر کتنی حکمتیں ہوتی ویڈیو کو لائک شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں